اسلام علیکم خبر ٹیوی کے تمام خواتین و حضرات آپ کو میری دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین تو بڑھتے اپنے آج کی موضوع کی طرف یا کہارو اے کہہر کرنے والے اس لفظ کی گہرائی کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سب پر غالب ہے بلکہ غالب سے غالب تر ہے اور ایک زبردست سے زبردست ہے زبردستوں کو زیر کرنے والا ہے چونکہ سورہ انعام میں ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر پورا پورا غالبہ رکھنے والا ہے اللہ پاک کا کہہر برا شدید ہے اور یہ نرازگی کی علامت ہیں اللہ تعالی جن لوگوں سے نراز ہو ان پر اس نے کہہر نازل کیا جس سے وہ آنے والی نسلوں کے لیے باعث عبرت بنے کیونکہ وہ ظالم اور سرکش تھے اس لیے اللہ پاک نے ان سے انتقام لیا اور انہیں ظلیل اور رسوا کیا یاد رکھو کہ آج بھی اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن جب اس سے ٹکر لیتا ہے تو وہ اس پر کہہر نازل کر کے اپنے شانے کا حارت کا اظہار کرتا ہے اور اسے نستوں نابود کر دیتا ہے اس لیے اللہ کی شانے کا حارت سے ہمیشہ اس کی پناہ مانگنی چاہیے محمد شاہ رنگیلے کا دور تھا ایک پندت اپنے علوم و کلمات میں ایسا ماہر تھا کہ محمد شاہ رنگیلہ بادشاہ بھی اس کی ایسی قدر کرتا تھا کہ شاید ماں کی بھی کم کرتا ہو ہندو پندت جن کا نام پندت بھگو رام تھا ایک دفعہ سوال کر بیٹھا کہ مہراج کوئی ایسی چیز بتائیں جو جنات اور جادو کا آخری ہتھیار ہو ننگی تلوار ہو اور جب بھی اس کو پڑھا جائے تو وہ جادو جنات ایسے ٹوٹیں جیسے میرے ہاتھ سے جام پتھر کے فرش پر ٹوڑ کر چکنا چور ہو جاتا تھا پندت بھگو رام اپنی چاپ میں سر تھا سر اٹھایا اس کے سرک آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے تو پندت نے کہا آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کیونکہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ایک ایسی اسلامی چیز دیتا ہوں جو یقیناً آپ کو زندگی کے وہ کمالات دے جو آپ کو آپ کی نسلوں کو صدا اور صدیوں یاد رہیں محمد شاہ رنگیلا بارشاہ ایک دم چکنا ہو کر بیٹھ گیا اپنے تاج کو اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور کانوں کے قریب لے گیا تو پندت بھگو رام بولا شہنشاہ عظم آپ کے قرآن میں ایک لفظ ہے کہار یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو آپ یہ کہارو جب بھی آپ پڑھیں گے یہ شریف جادوگر بدکار جنات اور جادوگروں پر ایک ننگی تلوار ثابت ہوگی آپ کے اوپر جادو کسی نے کر دیا تو آپ اس کو توڑنے پر اتیار ہیں کوئی جن آپ کے گھر در اور دولت کا دشمن ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس جن سے چھٹکارہ مل جائے تو ہرگز ہرگز پریشان نہ ہو آپ فوراً اس اسم یا کہارو کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں پاک نا پاک ہر وقت اس کو وجد کی حالت میں پڑھیں یعنی ڈوب کر پڑھیں اور بے قراری بے چینی سے پڑھیں جب بھی پڑھیں گے آپ کو اس کا کمال ملے گا تھوڑے عرصے میں یا زیادہ عرصے میں لیکن کمال ضرور ملے گا محمد شاہ رنگیلے نے یہ واقعہ سب کو سنا دیا رنگیلے کے دور میں جنات پر اس اسم کی وجہ سے جوک برسا وہ شاید پھر زندگی میں کبھی کسی پر نہ برسا ہو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ